قویز جنہاں جی مصنف ابن شہبہ جو عدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ہے کہ اگر تمہاری سواری کھو جائے اور تمہارے تم ایسی جا کہو جا تمہارے لاب اور کوئی موجود بھی نہ ہو تو یہ کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یعنی رجال الغائب سے مدد مانگو او یہ مصنف ابن شہبہ کا تو نہیں مجھے پتا وہ عامل بن عمبل کی کساب الزوت کے اندر غالبنی یہ روایت موجود ہے بعض اس مہدسینے سے حسن درجہ کی کہا ہے اس کی تعویل آپ پہلے تو کچھ روایتوں کے اندر تو یہ ہیں کہ اللہ کے بندوں یہی کوئے گا شاہ جی آپ آئیں اسلام بات سے یہاں آپ کی مرسیکل گم جائے تو آپ یہی شہور بچائیں گے اللہ کے بندوں میری مدد کرو ظاہری اس باب میں تو بالکل ٹھیک ہے باقی رہا رجال الغیب والا جسنا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں یہ روایتیں دین کی جڑ کٹنے والی ہیں اس لیے ہماری کسی مین سٹیم کی کتاب میں موجود نہیں ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہیں مسئلہ نمبر میرا تھری ہے دعا صرف اللہ اسے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ چند صحابہ کو دوکے سے شہید کیا گیا انہوں نے وفاق شہادت کے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی حفر کرتے میں نے کہا تھا ایک حدیث تین مسئلے علم غیب کا مسئلہ اور حاضر و ناظر کا مسئلہ اور استانت کا مسئلہ تینوں اس میں کور ہوتے ہیں یہ صحابہ کے قیدر سے یہ جو روایتیں ہیں اس قسم کی اپنی جیم میں رکھیں ان کو کہیں قرآن اور بخاری اور مسلم کے اسلوب میں جو بات مل بیٹھے گی وہ ہم لیں گے اس طرح کی روایتیں جو ہیں جن کو کچھ مہدسین زیف کہتے ہیں کچھ حسن درجے تک لے جائیں وہ ان مین سٹیم کی کتابوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں نہ اس کی بنیاد کے پر آپ نے اقاعد رکھ لینے ہیں دوسری طرف تو یہ کہتے ہیں خبر وائد جو ہمارے پاس بخاری مسلم میں بھی جو خبر وائد ہے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کے شرکی عقیدے بچانے کے لیے اس قسم کی غریب روایتیں لے آتے ہیں اٹھا کے اگلا کوئی جنہی ہے جی ہم شیعہ ذرات کی کتابوں سے یا ان کے راویوں سے حدیث کیوں نہیں لیتے اور اگر وہ بھی ہماری کتابوں سے نہ لیں تو پھر بات کیسے چلے گی شیعہ تو لیتے ہیں جی شیعہ کے آپ جتنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ تو سارا مقدمہ ہی آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں نہیں لیکن مناظروں میں کہتے ہیں ہمارے لئے آپ کی کتابیں بائبل کتنے ہیں اوہو سر تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یاد آ گیا میں 2004 میں گیا نا چائنہ تو میں نے کہا یہ سارے چائنیز ایک شکل کے ہوتے ہو کہتے ہیں تو سی بھی سارے ایک شکل نہیں ہوتے ہو جس طرح چائنیز اور جیپنیز ہمیں سب ایک شکل کے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا اس لیے کہ وہ ایک ایک خاص ان کا گیٹ اپ ہے اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے لیکن جب میں واپس ائرپورٹ پہ آیا نا تو مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ کوئی بندہ انڈیا پاکستان کا لگ رہا ہے تو میں کہاں واقعی اسی بھی سارے کو جہی نظر آنے ہیں تو سر سننی بھی تو یہی کر رہے ہیں نا حالانکہ امام بخاری کے تقریباً ایک سو گیارہ راوی شیعہ ہیں میرا آپ کے ساتھ یہ ایک کلپ ہے کہ امام بخاری نے شیعہ سے حدیثیں کیوں لئی ان میں بڑے سٹرانچ قسم کے شیعہ بھی موجود ہیں شیعہ مسجد کے امام بھی موجود ہیں لیکن صدوق راوی تھے سچے راوی تھے ان سے روایتیں نہیں ہیں باقی ذہر ایک ڈوین تو ہو چکی بھی ہے نہیں یہ جو امام بخاری کے جو راوی ہیں جو شیعہ مسجدوں میں امام تھے یہ مطلب ہے بقیدہ یہ شیعہ جو حسنہ اشری فرقہ اس کے وجود کے بات تو نہیں ہے نا نہیں نہیں اسی کے بات ہے نا جب شیعہ مسجد کی بات کی جاری ہے تو مطلب ہے کہ سنی مسجد اللہ کے امامت کا مسئلک رکھتے ہو گئی ہے یہ اتنی ڈیٹیز تو نہیں آئی ہے نا کتنی ڈیٹیز نہیں ہے توحید ہر دین میں ہمارا مسلمانوں کا دعوی ہے کہ اسلام اچھا میں اس کو پورا کرنوں نا لے آپ آپ پڑے بڑے مطلب دیلے وہ ہم غدیر خون کی عدیس بار بھیان کر رہے ہیں نا سنی شیعہ کے درمیان کامن ہے آپ لیں قرآن ہے کامن ہے اس کو لیں باقی روایتوں میں مطلب اختلاف ضرور ہے لیکن پھر بھی مجارٹی چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کی معاملات کی ایک جیسی ہیں ایون آپ اگر ٹی وی پر اغرام دیکھیں تو عالم و سنی شیعہ ایک ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں جو مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی کسی مسئلے میں اختلاف آتا ہے زیادہ تر تو سارے ایک جیسے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کوئی زیادہ اختلاف آتا ہے اور ایون کہ توہید اور بدد تو ان کے آن بھی بالکل سخت ہیں آجی سخت ہیں روایات بدد تو پروٹیسٹنٹس بھی بہت مانتے ہیں ایسائی کریسٹینس وہ کہتے ہیں یہ جو عزت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بوت لگائے ہیں نا وہ کہتے ہیں گرجوں میں بوت نہیں ہونے چاہیے بوت پرستی رام ہے تو ویسے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پروٹیسٹنٹ تھا نا ایسائی تو وہ کہتے ہیں یہ بددتی ہیں جو ہے نا کیتھولک جو ہے اور ان کو وہ وابی کہتے ہیں کیتھولک جو ہے نا پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بددات اور یہ باتیں پروٹیسٹنٹ کے آپ کو گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور مریم کی مورتیہیں نہیں ملے گی وہ کہتے ہیں یہ بدھ پرستی ہے ہاں جی ہاں جی اس لیے ان کو واہ بھی کہا جاتا ہے اچھا تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ لوگوں کا عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں استغفراللہ یہ تو عقیدہ بڑا غلط ہے تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا عقید ہے کہتا ہے ہمارا تو عقید ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں ہاں جی عمر و عرائج یاد آگی وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے اس زمانے میں جیکو بائٹس تھے آج پروٹیسٹنٹ ہیں اور کیتھولک اس زمانے میں موجود تھے کیتھولک تو شروع سے ہی تھے ان کو بھی اللہ نے کہا وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے شاکلہ قوزینہ جی کہ مسلمانوں کا یہ دعویہ ہے اور قرآن